السلام علیکم سٹوژنٹس آج کی ویڈیو لیکچر میں ہم پنجابی انواسٹری کا پیپر ڈسکس کرنے لگے ہیں پنجابی انواسٹری کا پیپر ہے ہمارے پاس دو ہزار بیس کا ایڈوانس اننیلسز کا پیپر ہے ایڈوانس انیلسز کا ترقی programs دو ہزار بیس کا اس کا حامل سیکشن ون جو ہے پریویس ویڈیو لیکچر میں دیکھا تھا جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم پنجاب یونسٹری کے پیپر کے سلوشن آپ کو پروائیڈ کر رہے ہیں جو کہ بہت زیادہ امپورٹنن ہوتے ہیں سٹورنٹس کے لیے سٹورنٹس کے اجزانس ہیں سٹورنٹس کو پیپر کی ضرورت ہے تو بہت زیادہ سٹورنٹس کی ڈیماند پر ہم یہ ویڈیو لیکچر اپلوڈ کر رہے ہیں اس کے علاوہ امیسی پارٹ ون کے بھی ہم نے پیپر کے سلوشن اپلوڈ کی ہوئے ہیں ایسے سٹورنٹس جن کی سپلی بھی رہا ہے جو بھی ہے وہ امیسی پارٹ ون کے جو پیپر کے سلوشن ہے وہ دیکھ سکتے ہیں اور امیسی پارٹ ون کے ہم ابھی اپلوڈ کر رہے ہیں آپ کے لیے وہ سے سٹورنٹس کی ڈیماند پر اور ایسے سٹورنٹس کو یہ جو پیپر کے سلوشن ہے یہ اگر پیڈی ایپ کی فارم میں چاہیے تو وہ ہمیں یوٹیوب کومنٹ باکس پر آکے ہمیں بتا سکتے ہیں ہم ان کو یہی ویڈیو لیکشور جو ہیں یعنی کہ یہ سارے کے سارے جو پیپر کے سلوشن ہیں یہ پیڈی ایپ کی فارم میں ہم آپ کو پروائیڈ کر دیں گے اس کے لیے آپ یوٹیوب کومنٹ باکس پر آئیں ہمیں بتائیں ہم آپ کو ورس اپ گروپ کا لنک سیند کریں گے آپ گروپ میں ایڈ ہو جائے گا یہ پروپر فو سیچر ہے اس کے علاوہ آپ اپنے سارے کے سارے کلاس میٹس کو لنک شیئر کریں کیونکہ یہ سارے لیکشور آپ کے لئے ہیں اگر آپ شیئر کریں گے تو ہم اور زیادہ پیپر کے سلوشن آپ کو پروائیڈ کریں گے ہماری کوشش ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ سبجیکٹس کے پیپر کے سلوشن آپ کو پروائیڈ کریں تو آج کی ویڈیو لیکشور میں ہم سیکشن ٹو کو ڈسکرس کریں گے تو موو کرتے ہیں ہم سیکشن ٹو کی طرف اور پھر ہم کوشنز دیکھتے ہیں then ہم اس کا سلوشن دیکھیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو اچھی لگتے ہیں تو لائک کیا کریں اور اپنا فیڈبیک مس دیا کریں اور سبسکرائب مس کیا کریں اور شیئر بھی مس کیا کریں تو دیکھیں سٹوئنٹس ہمارے پاس سیکشن ٹو ہے دو ہزار بیس کا پھر ہے ہمارے پاس اڈوانس آنالسس کا امیس سی پارٹ ٹو کا تو ہم سیکشن ٹو کے ہر کوشن کا سلوشن آپ کو پھوائیٹ کریں گے کی ڈائفنیشن بتانی ہی اور ہمیں ایک ایسی ڈیٹم پل دینی ڈیٹم نہیں ہی ہماری پاس کوشن ممار 6 ہے کوشن ممار 6 پارٹنمہ اے ہے شور اس step function f with measurable domain is measurable ہمیں شو کروانا ہے کہ step function f ہے وہ کیا ہے في بعطا میرے بلدومین میں کیا ہے میرے بل ہے یہ بات ہم نے شو کروانای ہے نیکس ہماری پاس کوشن ممار 6 پارٹنمہ بی ہے for measurable set e 1 less than r equals to p and p less than r equals to infinity and f for g آپ پاس گئے ہیں دو functions ہیں state and proof مین کو ورس کی inequality یا اپنے inequality کو statement بھی دینی ہے اس کی proof بھی دینی ہے یہ ابھی تک ہم نے دو questions پر ریڈوٹ کی ہیں question number 5 part number a b اور question number 6 part number a b total آج کی بھی لیکشے میں ہمارے پاس 5 questions ہیں 5 questions کے آگے part a اور b ہیں یعنی کہ total ہمارے پاس کتنے پھر questions بنتے ہیں 10 questions بنتے ہیں جن کا ہم نے solution provide کرنا ہے آپ کو ٹھیک ہے next ہمارے پاس question number 7 ہم اس کو بھی دیڈوٹ کیا لیتے ہیں then ہم ایک ساتھ سب کا solution دیکھنے گے question number 7 part ہم a ہے let کرتے ہیں یہ آپ پاس کیا ہے measurable set ہے 1 less than r equals to p and p less than r equals to infinity and q be the conjugate of p p کا conjugate کیا ہے q is for function f and g show that f اور g جو product ہے وہ کیا ہے integrable ہے and ان کا integral less than r equals to infinity mod of یعنی کہ absolute of f into absolute of g چلے next ہمارے پاس question number 7 part number b ہے let کرتے ہیں f be a bonded function define on close interval a b f آپ پاس bonded function ہے close interval a b پہ define ہے which is demand integrable then show that f is measurable function ہم نے show کروانا ہے f اگر bonded function ہے اور define کہاں پہ close interval a b پہ اور یہ آپ پاس کے ایرمان integrable بھی ہے ہم نے show کروانا ہے کہ یہ function کیا ہو measurable function بھی ہو ٹھیک ہے تو ہم ان سب کا باری پار solution دیکھیں گے سب سے پہلے ہم question number 5 part term a کے solution کی طرف move کرتے ہیں تو دیکھیں سٹوڈنٹس ہمارے پاس question number 5 part term a ہے question number 5 part term a میں ہم سے بولا گیا تھا show that lab gq integral آپ پاس کھانا چھے translation invariant ہونا چھے لیکن یہاں پہ لکھا ہے show that m is translation invariant m یہاں پہ کس کو بتا رہا ہے lab gq integral کو ٹھیک ہے تو ہم اس کا proof دیکھتے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے اس کے proof میں یہاں سے لیکھا یہاں تک اس کو نوٹ کرنا ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم ان ویڈیو لیکچرز میں جس آپ کو proof provide کر رہے ہیں ہم solution کو sorry solution provide کر رہے ہیں ہم solution کو explain نہیں کر رہے ٹھیک ہے کیونکہ بہت زیادہ lengthy ویڈیو بن جاتی ہے اور آپ کو ہم just solution provide کر رہے ہیں short ویڈیو بنا کے تاکہ آپ ابھی time بہت کم ہے students کے پاس تو students just solution note کریں ان کو اچھا سا prepare کریں اور exams دیں ٹھیک ہے اور جن کو pdf کی form میں شاہی ہیں وہ ہم سے contact کر سکتے ہیں pdf کی form میں solution ہوگا وہ paid solution ہے ٹھیک ہے اور next آپ یہاں سے لے کر یہاں تک اس کو note کریں گے اور یہاں پاس پوچھا گیا جو بورل سیٹ نہیں ہے لیکن یہاں پر جتنی بھی اگزامپل سیٹ واری ہیں تو آپ اگزامپل کو کر لیں اگر وہ پوچھتا ہے بورل سیٹ کی اگزامپل تو آپ ان میں سے کوئی بھی ایک اگزامپل دے سکتے ہیں not آپ بورل سیٹ کی جو اگزامپل ہے وہ آپ نیٹ سے search کر دی ٹھیک ہے next ہم موو کرتے ہیں question 6 bottom a institution کی طرف تو دیکھیں students next ہمارے پاس پوچھا گیا تھا step function f is measurable domain is measurable domain یعنی کہ آپ پاس step function f ہے جو کہ measurable domain میں کیا ہو measurable ہو تو ہم اس کا proof دیکھتے ہیں لٹ کہ alpha بھی لاؤ ر میں سے آپ پتا ہے کہ یہ real valid function alpha بھی real number سے دیا ہے اور f آپ نے فن شن لیا اب alpha جو ہے alpha پہ کچھ cases apply ہوں گے کیونکہ alpha آپ میں real number لیا ہے تو real number میں maximum اور minimum کا case لگے گا تو 3 cases چلیں گے آپ 3 case 1 case 2 or case 3 case 1 میں لٹ کیا alpha less than minimum number کون سے number سامنے لیا ڈومین کے اندر سے elements ٹھیک ہے next ہم نے لیا alpha greater than maximum of the elements اور next ہم نے لیا minimum of the elements less than equal alpha and less than maximum of the elements elements ہم نے کون سے لیا again domain کے اندر سے ہم نے سارے numbers لیا ٹھیک ہے تو یہ 3 cases apply ہوں گے یہاں پہ اور ہم نے یہاں پہ بتایا کہ آپ پہ پاس کیا ہے یہ پہ پاس کیا ہو گیا میری ڈی بل ہے ٹھیک ہے تو یہ پہ 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 دو فنکشن ہے in lp 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 پہ پہ x space ہے ٹھیک ہے one less than equal to p and p less than equal to infinity lp آپ پہ 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 x space ہے ٹھیک ہے اور f og اپنے functions لیا ہیں function کے mod less than i کو لاندے چاہیں اس کے پہ 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 من من cost کی inequality ہے من cost کی inequality کا proof دیکھیں گے تو proof میں سب سے پہلے ہم case لیتے ہیں کہ p اگر infinity ہو تو then آپ پہ پاس کیا case بنے گا ٹھیک ہے یہ different cases ہم لیں گے تو جیسے کہ آپ پہ میں کوئی بھی چیز جو ہے explain نہیں کر رہی جیس آپ کو سلوشن پروائیڈ کر رہی ہوں تو آپ نے یہاں سے لے گا یہاں تک سب سے پہلے اس کو نوٹ کرنا ہے اور یہاں لے گا یہاں تک اس کو نوٹ کریں گے اور یہاں پہ پاس کوشن 6 پارٹ بی کا سلوشن ہوتا ہے کمپلیٹ آپ نے من cost کی inequality کو پروف کرنا تھا آپ سب کی لیے ڈیفرنٹ سبجیکٹ کی تو آپ ہمیں چینل کو وزیٹ کریں پاپلی اور وہاں سے آپ لے سکتے ہیں اور اگر آپ کو solution جو ہے pdf کی فارم میں چھنی تب بھی آپ سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں تو تک students تمہیں پاس question 7 part term a let کہتے ہیں f اب آپ نے میری ریبر پروف کرنا ہے یعنی کہ آپ پارٹ nummer one پروف کرنا ہے پارٹ nummer two پروف نہیں کرنا لیکن اگر part two آج ہے just آپ پاس two آئی اس کا تو اس کے لئے پھر پارٹ one پھلے سال کرنا پڑے دینا part two کا solution یعنی part one solve کرتے ہیں سلوشن یعنی پروف بن جاتا ہے لیکن part one solve کرنے part two کا ضروری ہونا نہیں ہے تو جنگ ہم جو part one کا solution ہم نے دیکھنا ہے تو proof کی طرح move کرتے ہیں ہم نے کیا لیا ہے کیا پاس function کیا ہے function کا سپریم دیا اور function کا infremum دیا آپ for all step فنکشن کی definition لگائی ہے اور upper اور lower لاب سکیو integral کی definition بھی یہاں پر apply ہوئی ہے تو آپ یہاں تک note کریں گے اور next آپ یہاں سے دیکھائیں یہاں تک note کریں گے ٹھیک ہے یہاں پر ہم نے supremum اور infremum یہ function phi اور psi کی اور ہم نے integral apply کیا ہے اور integral apply کرنے کے بعد 5 اور سائے کا intrimum اور supreme اور اور equine number 2 بنا دیں گے یعنی کہ static true equine ہم نے بنا دی ٹھیک اب ہم equine کو combine کریں گے next step میں اور اس کا solution مطلب اس کا proof complete ہوگا دیکھیں ہم نمبر 1 اور 2 کو combine کیا اور ہم نے یہ result کیا ہے therefore f is measurable function کہ measurable ہے that f is bonded real functions to find on measurable set e then اس supreme اور infima اگر equal know the function آپ پاس کیا ہوتا ہے measurable ہوتا ہے یہ ایک reference point بھی یہا پر اس کا دیا ہے تو یہ آپ پاس question 7 سلوشن کی طرف موو کرتے ہیں تو دیکھیں students ہم نے 7 کوششن تک ریڈوٹ کیے تھے 5 6 7 part a b ہم نے سالے ریڈوٹ کیے تھے اور ابھی ہم نے 7 part number b solution دیکھا ہے sorry why mistake کیلئے میں part number a بول but part number b solution explained k اور part number a k بھی کوششن 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 ریڈوٹ کرتے ہیں state and group the bonded convergence theorem bond convergence theorem کی statement بھی آپ کو provide کی جائے گی اور group بھی یہاں پر پروائیڈ لیا جائے گی آپ نے دراؤ چیزیں پیپر میں لکھنی ہوگی ٹھیک next ہمارے پاس question 8 part number b show that every set with a positive lab gq measure has a non measurable set آپ نے proof کرنا کہ every set کوئی set ہو positive lab gq measure ہو وہ آپ پاس کیا ہو پاس positive lab gq measure ہو آپ پاس کیا ہون چاہیے non measurable set ہو چاہیے یہ بات آپ نے proof کر نی ہے next time ہمارے پاس question number 9 bottom a if f number b let's think f have non negative measurable function e then آپ نے show کروانا f equal 0 if and only f 0 on e if function 0 then integral 0 here if and only if condition we have forward and backward step to converse to move to move to a part a total is 5 questions 5 6 7 8 9 total 5 9 part a b till end ھ 5 6 7 7 ھ 8 part a solution move ھ آپ نے کیا کرنا ہے میرے channel کو subscribe کرنا ہے ویڈیو چھ لگتے تو like کیا کریں اور اپنا feedback مص دیا کریں اس کے علاوہ سب کو share کریں اپنے سارے classmates کو share کریں ویڈس اپ گروپ میں ایڈ ہونا چاہتے ہیں تو آپ ایڈ ہو سکتے ہیں ویڈیو گروپ میں ایڈ ہونے کی کوئی پیمت نہیں ہے پیمت ایڈیو پیمت چاہیے اس کے لیے پیمت لیتے ہیں ویڈس ویڈیو بھی بتانی اور اس کا proof بھی بتانا ہے کافی important اور lengthy proof ہے اس کا ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو بہت اچھے سے تیار کرنا ہے پیپر میں آنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں تو سب سے پہلے ہم سٹیٹ منٹ پڑھ لیتے ہیں لیت کہتے ہیں کہ fn آپ پر پاس سیکنس آپ میری فنکشن ڈیفائن 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 ایفائن ڈیفائن پاس fn آپ نے سیکنس لی ہے میری فنکشن کی جو ای پہ ڈیفائن ہے سپوس کرتے ہیں کہ آپ پر لیتے ہیں فنکشن لیتے ہیں کس لیتے ہیں اچھا لیتے ہیں کو فن کی ایفائن بسیقل ہم نے فنکشن لی لیا سیکنس لی ہے میری ایرے پر فنکشن کی اور ہم نے یہ بات رووک کرنی ہے اب اس کو رووک کے لیے سب سے پہ لی سیکنس لی ہے اگر ہم نے چھو لی ہے وہ میری بل فنکشن کی سیکنس لی ہے تو یہاں پہ یونی فارم کنی فنکشن لگے گی اور فنکشن آپ پاس بانڈ بھی ہے اور فنکشن کانٹینیوس بھی ہے تو بانڈ اور کانٹینیوس بھی ہمیں اگر فنکشن بانڈ ہے تو فنکشن کانٹینیوس بھی ہے سراری کل ہوتا ہے یہاں سب پہلے آپ اس کو نوٹ کریں گے اور نیکس آپ نے یہاں سے یہاں تک اس کو نوٹ کریں ہے فن آپ پاس کھائیں بانڈ اور میری بل فنکشن ہے اور موڈ آف فن مائنس اف آپ پاس کھائیں بانڈ اور میری بل ہوگی یہ کانٹینیوس لگی اور اسی طرح سے ہم کیس ٹو بھی دیکھیں کیس ٹو میں دیکھا کہ یہ جو سیٹمس ہے یہ پوائنٹ وائز پوائنٹ وائز مطلب ہے کہ الگ الگ پوائنٹ پہ یعنی آپ پوائنٹ پھٹ کیا اس پہ کنورجن کنورجن ٹھیک تو یہاں تک آپ اس کو نوٹ کریں گے اور ہم نے کنسلی کیا ہے موڈ اف 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 ایقل کس کیا ہے ہم نے یہاں پہ اس فنکشن کو یہاں پر ہم نے اف اف ایم جو ہے ٹو ٹائم کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے یہاں پر ہم نے کیا کیا ہے ہم نے جس فنکشن کو ا اور سپیٹ کیا ہے اس لئے یہاں پہ دو فنکشن ہو گئے ٹھیک ہے آپ یہاں تک اس کو نوٹ کریں تو دیکھیں سٹو ہم نے کوشن نمبر ایٹ پارٹ ام ای کا سلوشن دیکھا کوشن نمبر ایٹ پارٹ نمبر بی کا سلوشن ہمارے پاس نہیں ہے وہ ہم آپ کو پروائیڈ کہتے ہیں اے ہوگی آپ پاس کہیں دو بانڈیڈ میوریبل فنکشن ہیں سرچ ٹیٹ اے لیس نمبر ایٹ لیس نمبر ایٹ اور یہاں پر ہم میوریبل کی ہوگی بانڈیڈ میوریبل فنکشن ہے تو بانڈیڈ میوریبل فنکشن کی دیکھنیشن اپلائیں ہوں گی یہاں تک سب تر پہلے آپ اس کو نوٹ کریں گے تو ہنس انٹیگرل آپ ایپ پلس انٹیگرل آپ چیل ایسا ہے ایپ انٹیگرل آپ پلس ٹی اب ہم کنورس لیس ان ایک کو لیتے ہیں یعنی اس کو کنورس ہم لیتے ہیں اور یہاں تک آپ اس کو نوٹ کریں گے اور نیکس آپ کنورس کریں گے اور یہاں پہ پاس 9 پارٹ میں ایک سلوشن ہوتا ہے complete next ہم موگ پہ نیکوشن 9 پارٹ میں بی کے سلوشن کے طرف جو کہ آج کی ویڈی لیکچے کا سلوشن ہوگا اور آپ نے کیا کرنا ہے میری شینل کو سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو چیلک باکس پہ آئیں اور وہاں پر ہمیں بتا سکتے ہیں ٹھیک تو دیکھنے شویر ہم پاس question 9 part number b کا solution دیکھنے لگنے ہے question 9 part number b f non negative measurable function e then integral of f equal to 0 if f equal to 0 is on e function non negative measurable function e function integral 0 if function 0 define definition apply and define and definition apply and we will solve and note and note note and note note and tap converse tap and suppose 0 on e and prove that integral of the function 0 and prove that 0 is integral to 0 and use factor lemma also is important and you will note and here you have question 9 part number b complete I hope students can answer online tuition classes not only but every university students can take tuition classes and don't to subscribe in today's video lecture we have discussed in 2020 advanced analysis papers and other papers and other papers we can subscribe so you can see allah peace allah out peace